موسیقی ہائی کو کی ججمنٹ بھی آئی ہے اور جمہو کشمیر کے اندر جتنی سرکاریں آئی ہیں انہوں نے اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا ہے اور جمہو کشمیر ایک سٹیٹ تھی اس کے بعد یوٹی میں تبلیل کیا گیا لیکن ان دوستان کے اندر جو یوٹی ہیں ان کو تیس سے چالیس سا رپیہ سیلری دی جاتی ہے لیکن جمہو کشمیر کا جو کرمچاری ہوم گارڈ میں کام کرنا ہے صرف ستائیس سو رپیہ ان کو دیا جاتا ہے یہ بڑے شیم کی بات ہے کہ ستائیس سو رپیہ میں یہ آپ نے فیمل کی لک آفٹر کر سکتے ہیں ستائیس سو رپیہ پر تو دودھ کا خرچہ نہیں پورا ہوتا یہاں پولٹیشن نے جو جو ہے انہوں نے اپنی سیلری تو بڑھا دی لیکن جب ملازموں کو دینے کی بات آتی ہے اس وقت کہتے ہیں ہمارے خزانے خالی ہو گئے ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں پرائیم منسٹر صاحب سے اور ہوم منسٹر صاحب سے اور جمہو کشمیر کے جو یوٹی کے ہیڈ ہیں منوز سینہ صاحب سے اور چیر سیٹری صاحب سے ہوم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایمیجیٹ ہوم گارڈ کا جو مسئلہ ہے یہ پریٹی بیسس پہ حال ہونا چاہیے اگر نہیں ہوگا آنے والے دور میں بہت بڑا اندولوں ہو سکتا ہے جس کی رسپانسی بٹی یہاں کی یوٹی کی سرکار کی ہے